نورانی مارکٹ میں افطاری کا احتمام کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے شہریوں میں افطاری کا سامان تقسیم کیا گیا رمضان کی برکت سمیٹنے کے لیے باب جی موبائل کی جانب سے کراچی کی مصروف ترین تجارتی مرکز نورانی مارکٹ میں افطاری کا احتمام کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے شہریوں میں افطاری کا سامان تقسیم کیا گیا تو سب سے پہلے تو میں ان کے موپے ایک قرارہ جواب ہے کہ جو کہتا تھے یہ خونی گیم ہے تو دیکھو یار یہ دیکھو افتاریا بانٹری اچھے کام کری اتنے سارے لوگ آئے میں سب خوش ہو رہے ہیں بہت سارے افتاری ڈرائیف کروا رہی ہے تو میرے حساب سے ای سپورٹس کمیونٹی کو دبانا چھوڑ دیا جائے ہمیں گروہ کرنے دیا جائے کیونکہ یہ اتنے سارے فینج اتنے سارے لوگ اتنا سارا پیار ہولیوڈ سے بڑی انڈسٹری ہے ہمارے پرانے زمانے میں گاؤں میں روڈ آگئی تھی پہلی دفعہ تو گاؤں کے بڑے رونے لگ گئے کہ روڈ آگئی ہمارے جو بچے جوانے وہ چلے جائیں گے گاؤں چھوڑ کے تو جدت سے تو ہمیشہ نفرت رہی ہے ہمارے لوگوں کو تو یہی کہوں گا کہ یار ای سپورٹس ہے اس کو گروہ کرنے دیا جائے یہ بہت آگے جائے گی پاب جی موبائل انتظامیہ نے کہا ہے کہ افتاری سے سہری تک گیم ضرور کھیلیں مگر رمضان کی برکتوں کا خاص خیال رکھیں ہم پاب جی موبائل کی طرف سے آج افتار کرا رہے ہیں تو ایوری ون اور پاب جی موبائل کی جو آڈینس ہے مینلی یوت ہے اور یوت کو ذرا ہم ایک رسپونسیبل میسیجنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور افتار ڈرائیو ایک اچھی چیز ہے تو ہم نے سوچا کہ آج یا کراچی کے شہر ہے شارعہ قائدین کے دل نورانی کا باپ ہاؤس کے سامنے کریں تو اس پر کیا موجود ہے کچھا کچھ لوگ جمع ہو گئے تو پاب جی موبائل کی طرف سے it's a good message to the youth and to the پاکستانی youth کہ جو بھی گام کریں responsibly کریں and give back to the society شہریوں نے پاب جی موبائل کی جانب سے رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی اس کاوش کو سراہا انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بیفتاریوں کا احتمام کیا گیا ہے